لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت نبی ہو سکتی ہے عورت اس زمن میں علماء کی کیا رائے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مسلمان علماء کی رائے جانے عورت کے نبی ہونے کا دنیا میں دوسرے مذاہب میں ایک رجحان جو ہمارے سامنے آتا ہے اس کی ایک مثال ہمیں سیرت النبی سے ملتی ہے جیسا کہ ہم نے سیرت النبی کے دروس میں بھی پڑھا کہ ایک عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں اس عورت کا نام تھا سجاہ بنت الحارس اور اس کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا اور قبیلہ بنو تمیم جو ہے وہ عرب کے قبائل میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے جو ڈسینڈنٹس ہیں وہ آج بھی عربین پیننسلہ میں رہتے ہیں سعودی عرب میں، عراق میں، کوئیت میں، قطر، امان، بہرین، جارڈن، لبنان، یو اے ای بارہ جی جو لفظ ہے نا تمیم عربی زبان کا اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز کا بہت مضبوط ہونا تو خیر بارہ ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ بنو تمیم جو ہے ان کی تاریخ کیا ہے لیکن بارہ اس عورت کا تعلق جو ہے وہ بنو تمیم سے تھا یہ عورت عیسائی تھی مذہبا اور یہ کاہنہ بھی تھی اور اس کا جو باپ تھا وہ سردار تھا اس قبیلے کا اور اس کے باپ کا تعلق جس قبیلے سے تھا وہ تھا بنو یربوع اور وہ بنی تمیم کی ایک شاخ تھی تو بہرحال جب اس نے جھوٹا دعویٰ کیا نا نبوت کا تو یہ اپنی قوم کے ساتھ چار ہزار کا لشکر لے کے نکلی کے مدینے پہ چڑھائی کروں گی اور پھر راستے میں اس کو پتا چلا کہ جو دوسرے جھوٹے مدعان نبوت تھے جیسے کہ تلیحہ اسدی تھا اور مسیلمہ کذاب تھا اور بہت سارے لوگ تھے اسوت انسی تھا تو اس کو پتا چلا جب یہ راستے میں تھی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تلیحہ اسدی کی فوج کو شکستے دیئے تو یہ وہاں سے واپس ہو گئی پھر اس نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ ساز باز کی اور پھر جو ہے بڑی لمبی تفصیلات ہیں اس نے مسیلمہ سے شادی کر لی اور مسیلمہ کو اس نے نبی مان لیا اور خیر بہرحال پھر وہ بہت لمبی چوڑی جنگ ہوئی جنگِ امامہ اس میں پھر مسیلمہ مارا گیا اور یہ سجہ جو تھی یہ واپس جو ہے سجہ جو ہے یہ واپس مسلمان ہو گئی یا مسلمان ہو گئی بلکہ پہلے تو عیسائی تھی کبھی مسلمان رہی نہیں تو پھر یہ مسلمان ہو گئی سجہ بنت الحارس تو اگر دوسرے مذاہب میں عورت کے نبیہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ اس کاہنہ کے اپنے آپ کو نبیہ کلیم کرنے پر سب سے پہلے انگلی یہی اٹھاتے ہیں کہ بھئی تو تو عورت ہے تو نبی کیسے ہو سکتی ہے تو کیونکہ دیویوں کا کانسپ تھا ان کے پاس دوسرے مذاہب میں یا عورتوں میں ایک سپریچوالٹی کا سینٹیزم کا کانسپ تھا تو انہوں نے اس کو نبیہ کے طور پر قبول کر لیا تو خیر یہ تو غیر مذاہب کی بات ہو گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جو مسلم علماء ہیں مسلمانوں کے جو علماء ہیں کیا وہ عورت کے نبی ہونے کے اس پوسیبلیٹی کو بلکل ریجیکٹ کرتے ہیں سم ووٹ ایکسپٹ کرتے ہیں یا کوئی تیسری رائے موجود ہیں تو ہمانے سامنے زمن میں تین رائے آتی ہیں محمد بن اسحاق شیخ ابو الاسن حسن اشاری اسی طرح امام قرطبی اسی طرح ابن حزم یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں یہ لوگ تو اس بات کے قائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے بلکہ ابن حزم جو بہت بڑے مفسر ہیں وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت حوہ حضرت سارہ حضرت حاجرہ ام موسیٰ حضرت آسیہ بیوی مریم یہ سب جو ہیں وہ نبیہ تھی اور محمد بن اسحاق تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اکثر فقہا اس کے قائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے اور وہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ بیوی مریم نبیہ تھی اچھا یہ تو ایک گروپ ہو گیا دوسرا گروپ ان میں بھی بڑے بڑے نام ملتے ہیں آپ کو حضرت حسن بسری ہو گئے پھر اسی طرح جو ہے وہ امام الحرمین شیخ عبدالعزیز ہیں پھر قاضی آیاز ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں نام ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نبیہ نہیں ہو سکتی اچھا قاضی آیاز اور ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ جمہور کا مسئلہ یہی ہے اور امام الحرمین تو اجماع تک کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ یہ دعویٰ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جو باقی تحقیق ہمارے سامنے آتی ہے اس سے یہ کہ یہ اجماع کا جو دعویٰ ہے نا کہ یہ ٹھیک دعویٰ نہیں ہے بانا جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی وہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی ہو سکتی ہے وہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں اور ایک تیسرا گروہ ہے جو سکوت اختیار کرتا ہے یہ تیسرا گروہ ہے تو اب ہمیں ایک بات سامنے آتی ہے کہ علماء اسلام کے درمیان بھی تین رائے ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے کہ نہیں میرا موقف ان لوگوں کے ساتھ ہے جہاں پہ حضرت حسن بصری ہیں کہ عورت نبی نہیں ہو سکتے اب اس پہ جو دلائل ہے تاکہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کیا موقف ہے میں نے اپنا موقف بھی بتا دیا آپ کو کہ میں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کے رائے سے متفاق رکھتا ہوں اور اس درس میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا میں اور یہ درس اگر زیادہ طویل ہو جائے تو پھر اس کو انشاءاللہ ایک سے زیادہ قسطوں میں کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک طرف جو علماء فرماتے ہیں کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی وہ اپنی دلیل میں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتے ہیں یہ سورة النحل کی آیت ہے وَمَا أَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم اور آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے مگر مرد کے وحی ان کی طرف بھیجی جاتی تھی اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم کی نبوت کے انکار پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن عظیم نے ان کو تو صدیقہ کہا ہے اور اس آیت میں سورة النحل کی آیت جو ہے اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ رجال آدمی کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے اور سورة مائدہ میں جب بی بی مریم کو اللہ تعالی نے انٹرڈیوز کروایا تو کیا فرمایا کہ ملمسیح بن مریم اللہ رسول کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ تو رسول ہیں قد خلت من قبلہ الرسول ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ یہ سورة مائدہ کی آیت ہے ان کی والدہ جو ہے وہ صدیقہ ہے اچھا سورة نساف میں آپ نے پہلے بھی آیت سنی ہوگی کسی درس میں میں نے آپ سے بیان کی ہوگی وارال اس میں اللہ تعالی نے چار کیٹیگرائزیشنز بیان کی ہیں جس میں اللہ تعالی نے انعامی آفتہ لوگوں کی چار کیٹیگرائزیشنز بیان کی ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھئی یہ جو نعمتوں والے لوگ ہیں ان میں کون لوگ ہیں ایک تو انبیاء ہیں پھر دوسری صدیقین ہیں پھر تیسرے شہداء ہیں اور چوتھے صالحین ہیں وَحَسُنَ أُولَائِكَا تو اب اس آیت سے وہ استدلال پکڑتے ہیں کہ بی بی مریم تو صدیقہ ہیں اور صدیق درجے کے اعتبار سے نبی سے کم ہوتا ہے تو اس آیت کے سورة النساء کی اس آیت سے وہ استدلال پکڑتے ہیں کہ وہ صدیقہ ہیں وہ نبوت کے کم درجے پر ہیں اچھا اور جو حضرات عورت کے نبی ہونے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھی دیکھو قرآن عزیز نے حضرت سارہ ام موسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق جن واقعات کا اظہار کیا ہے ان میں بس سراحت موجود ہے کہ ان پر خدا کے فرشتے وحی لے کر نازل ہوئے اور ان کو من جانب اللہ سے بشارت بھی ملی اور ان تک اپنی معرفت عبادت کا حکم بھی پہنچایا گیا چنانچہ حضرت سارہ کے لیے تو سورہ ہوت اور سورہ زاریات میں اور ام موسیٰ کے لیے سورہ قصص میں اور بی بی مریم کے لیے سورہ آل عمران میں سورہ مریم میں کئی جہاں قرآن میں جو ہے نا کئی آیتیں ہیں تو اس ادھر جو ہے باواستہ یا بلاواستہ ملائکہ کا خطاب موجود ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے ان سے خطاب کیا اور ظاہر ہے ان مقامات پر لفظ وحی کا جو استعمال ہوا ہے اس کے لغوی معنی یہی ہے کہ وجدانی ہدایت یا مخفی اشارہ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو مکھی کے لیے بھی کہا ہے وَأَوْحَعَ رَبُّكَ إِلَى النَّحَلِ اور شہد کی مکھی کو بھی ہم وحی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں پر جو وحی کے معنی ہے ان میں وہ مخفی اشارات نہیں ہیں بلکہ وہ یہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے دی گئی ہے اور یہاں پر جو حکم ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ وہ جو حکم مکھی کا ہے وہ تو ساری مکھیوں کا ہے یا وہ حکم خاص ہے اس لئے وہ اس میں فرق کرتے ہیں تو ان کی یہ دلیل اور وہ کہتے ہیں بھئی خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم کے نبی ہونے کی یہ واضح دلیل ہے کہ سورہ مریم میں ان کا ذکر اسی اسلوب سے آتا ہے کہ اب دیکھیں نا سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا پھر حضرت یائی علیہ السلام کا ذکر کیا پھر بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر کیا پھر حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اگر آپ پڑھیں نا سورہ مریم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اس میں پھر حضرت اسحاق حضرت یعقوب منچن ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حارون علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام پھر عدریس علیہ السلام اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے اپنا انام بھیجا تو اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ ساری شروع سورت سے لے کر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِدْرِیز وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اچھا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اب یہ سارا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَذْكُرْ اور پھر نام بھی دے رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں سلیہ مریم میں جب بی بی مریم کا ذکر ہے وَارَسَلَّا إِلَيْهَا رُحَنَا اور اس کی طرف ہم نے اپنے پاس سے ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے آ کے کہا کہ اِنَّا بَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجاوا ایک رسول ہوں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی بی مریم کے متعلق جو آپ صدیقہ ہونے کے بارے میں دلیل پیش کرتے ہیں تو یوں تو یوسف علیہ السلام کو بھی قرآن کریم میں جب وہ قیدی ان کے پاس واپس خواب کے سلسلے میں آیا تو اس نے کہا یوسف اے صدیق یوسف اے صدیق تو وہ کہتے ہیں وہاں پر یوسف علیہ السلام کو صدیق پکارنے سے آپ کی نبوت پر حرف تو نہیں آتا کہ بھئی ہر نبی صدیق ہوتا ہے ہر صدیق نبی نہیں ہوتا نہ ان کی نبوت میں معنی نہیں ہوا بلکہ ان کا ذکر پاک جو ہے خصوصیت کے ساتھ آیا تو وہ کہتے ہیں اسی طرح بی بی مریم کو بھی اللہ نے صدیقہ کہا تو ان کا یہ ایک موقف ہے اب ذرا تفصیل کے ساتھ ابن حزم جو ہے ان کی رائے دیکھ لیتے ہیں انہیں بہت تفصیل سے اس پر بحث کی ہے نبوت النساء کے مسئلے میں کہ عورتوں کی نبوت تو اس مسئلے کے متعلق وہ کہتے ہیں جس پر ہمارے زمانے میں اندلس میں شدید اختلاف بپا ہوا کہ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عورت نبی نہیں ہوسکتی اور ایک جماعت کہتی ہے کہ ہو سکتی ہے وہ ایک نئی بدد جو ہے وہ اعجاد کرتا ہے دوسری جماعت کہتی ہے کہ نئی عورت نبی ہو سکتی ہے اور نبی ہوئی ہیں اور ان دونوں سے الگ ایک تیسری جماعت کا مسئلح جو ہے وہ توقف ہے وہ کہتے ہیں ہم نہ اس پر کلام کریں گے نہ اس پر کلام کریں گے بلکل ہم خاموشی اختیار کریں گے وہ اس بات و نفی دونوں باتوں میں سکوت کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ لکھتے ہیں جو حضرات عورت سے متعلق منصب نبوت کا انکار کرتے ہیں ان کے بعض اس انکار کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی البتہ بعض حضرات نے اپنے اختلاف کی بنیاد اس آیت پر کیے تو ابن حضم کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس بارے میں کسی کو اختلاف ہے اور کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کو ہدایت خلق کے لیے رسول بنا کر بھیجتا ہے یا اس نے کسی عورت کو رسول بنایا ہے بحث رسالت کے مسئلے میں نہیں ہے بلکہ نبوت میں پس طلب حق کے لیے ضروری ہے کہ اول یہ غور کیا جائے کہ لغت عرب میں لفظ نبوت کے کیا معنی تو کہتے ہیں ہم اس لفظ کو امبا سے معخوص پاتے ہیں جس کے معنی اطلاع دینا ہے پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی معاملے کے ہونے سے قبل بذریہ وحی اطلاع دے دیں یا کسی بھی بات کو من جانب وحی اس پر نازل فرما دیں وہ شخص مصحبی استعلا میں بلا شبا نبی ہے ابن حضم کیے رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ رسالت پر بحث نہیں کرتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو رسول پر تو بحث ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نبوت پر بحث کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں بھئی آپ اس مقام پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وحی کے معنی اس الہام کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کی سرشت میں وضیعت کر دیا ہے بھئی دیکھیں نا شاید کی مکی کے مطالق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُوحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحَلْ اور نہ وحی کے معنی جو ہے ظن اور وہم کے لے سکتے ہیں اس لئے کہ ان دونوں کو علم یقین سمجھنا جو وحی کا قدرتی نتیجہ ہے جو بعد ایک کہانت سے تعلق رکھتے ہیں کہ بھئی شیاطین آ کر باتیں چُرا کر بات بتا دیں یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی قرآن کریم جیسے کہتا ہے کہ شیاطین الانسی والجن یوحی بعضہم ایلا بعض انزخرو فالقول غرورا اسولت العلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے انسانوں میں سے جنوں میں سے کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن میں جھوٹ بھی ہوتا ہے سب گڑھ مٹ کر کے بتاتے ہیں تو باب ایک کہانت ہے اور یہ جس عورت کا ہم نے سجاہ کا ذکر کیا وہ بھی کہنہ تھی اور اس نے پھر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو بارحال ابن حیزم جو ہے وہ بڑی تفصیل سے اس پر بیعض کرتے ہیں اور ایک ایک معنی جو ہے وہ نبوت کا دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی وہ حضرات جن کے نزدیک عورت نبی نہیں ہو سکتی وہ ہمیں نبوت کا معنی سمجھا دیں کہ آخر ان کے ہاں نبوت کے کیا معنی ہوئے تو وہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے معصوہ اور کوئی معنی بیان ہی نہیں کر سکتے جو ہم بیان کرتے ہیں اور جبکہ نبوت کے معنی وہی ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ اب قرآن کے ان مقامات کو اگر آپ دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے پاس فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان عورتوں کو وہی حق سے متعلق فرمایا تو وہاں پہ اگر آپ ان آیتوں کو متعلق کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ام اصحاق بی بی سارا رضی علیہ السلام کو عصاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت سنائیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے سورہ ہود میں بڑے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے کیسے اس کو بشارت دی اور ساتھ ساتھ انہیں عصاق کے بعد یعقوب کی بشارت بھی دی تو ان آیات میں فرشتوں نے ام اصحاق کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت سنائیں اور سارا علیہ السلام کے تاجب پر یہ کہہ کر دوبارہ کتاب کیا اتعجبینہ میں عمر اللہ کہ تم اللہ کے حکم میں تاجب کا اظہار کرتی تو اب غلمات پر یہ جواب دیتے ہیں کہ وہاں فرشتے جو آئے تھے وہ تو بشر کی صورت میں آئے تھے اور ملنے ابراہیم علیہ السلام سے آئے تھے اور بشارت دونوں کو دی گئی تھی اور انہوں نے تو بات سنی اور بات سنی تو ایک انسان ہے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام دیہ قلبی کے روک میں جبرائیل کو دیکھتے تھے اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جب حضور سے بات فرمائی تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کلام فرمایا ہے بارال ابن حضم کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ بی بی مریم کے پاس بھی آیا ان کو مخاطف کیا کہ میں آپ کے پاس آپ کے رب کا بھیجا وہ رسول ہوتا کہ آپ کو ایک لڑکے کی مبارک بات دوں تو وہ کہتے ہیں کہ وحیح حقیقے کے ذریعے نبوت نہیں یہ تو اور کیا ہے ان آیات میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ آپ نبیاں ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کے آپ کو اللہ کی طرف سے ایک خبر تھی وہ سنا دی اب یہاں پر وحی کی جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے وہ بشر کی ہے تو وہ کہتے ہیں علماء جو اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بس صورت بشر آیا انسان کے طور پر آیا جبکہ جو باقی انبیاء کرام ہیں ان کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے کہ بس صورت انسان ملک آئے گا بلکہ بس صورت ملک ہی آئے گا یا کسی ایسی صورت میں آئے گا کہ صرف ان کو نظر آتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا تو بہرحال اس عمر میں علماء میں اختلاف ہے کچھ ایک طرف گئے کچھ ایک طرف گئے اچھا پھر ابن حضم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا تو وہاں پر بھی انہیں بتایا گیا کہ دیکھو انہیں دریا میں ڈال دو تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا گیا ان کو خواب میں بتایا گیا اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو زبا کرنا ہے تو جب عدرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اللہ کی طرف سے وہی ہے تو ان کا کیوں نہیں ہے تو بہرحال اس کے اوپر وہ بہت طبیل بحث کرتے ہیں اب ایک ایک نقطے کو ابن حضم کی عام بیان کریں گے تو گھنٹا تو صرف ان کی بیض نقل کرنے میں نکل جائے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی نبوت پر ایک دلیل وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کاف ہا یا عین ساد میں ان کا ذکر انبیاء اکرام کے زمرے میں کیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے سارے انبیاء کا ذکر کیا اور بیچ میں صرف آئے بیوی مریم کے اور کسی کا ذکر نہیں کیا اور آخر میں کہا پوری آیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہی وہ انبیاء ہیں جو آدم کی نسل سے ہیں اور ان کے بعد نو کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے پھر ابراہیم کی نسل سے اسرائیل کی نسل سے بہرحال یہ پوری آیت طویل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ کہتے رہی یہ بات کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مریم کے لئے کہا کہ وہ امہ صدیقہ تو یہ لقب ان کی نبوت کے لئے اسی طرح معنی نہیں ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کے لئے یہ آیت معنی نہیں ہے کہ یوسف و ایوہ الصدیقہ فرق دیکھیں کہ یوسف و ایوہ صدیق جو ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خطاب نہیں کیا وہ اس آدمی نے خطاب کیا جو یوسف علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا تھا وہ قیدی جو تھا وہ جب آیا تو اس نے کہا یوسف و ایوہ الصدیق لیکن یہاں پر امہ صدیقہ صدیقتن یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کا کلام ہے تو یہاں ایک فرق ہے ابن حضم کی رائے سے ہم جو اختلاف کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹیکنیکیلٹی ہے اس لیے آپ کو ساتھ ساتھ میں اس کے رد بھی بتا رہا ہوں اب حضرت سارہ وہ کہتے ہیں حضرت مریم حضرت امہ موسیٰ کہ مسئلہ نبوت کے ساتھ فیرون کی بیوی آسیہ کو بھی شامل کر لیجی اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مردوں میں تو بہت سارے لوگ کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں صرف یہی دو کامل ہوئی ہیں ایک مریم بنت عمران اور دوسری آسیہ بنت مزاحم جو فیرون کی بیوی ہے تو اب مردوں میں تو درجہ کمال بعض رسولوں کو حاصل ہوا ہے اور اگرچہ ان کے علاوہ انبیاء اور رسول بھی درجہ نبوت اور رسالت پر معمور ہوئے ہیں لیکن ان رسولوں کو جو کامل درجہ کا اللہ تعالی نے جو عطا فرمایا ہے وہی اس حدیث کا مطلب ہے ابن حضم کہتے ہیں اور چونکہ عورتوں میں یہ کمال درجہ کو پہنچی ہیں تو اس لیے وہ اس سے یہ مسئلہ استمباد کرتے ہیں کہ یہ پھر نبیہ ہو گئی تو وہ کہتے ہیں ابن حضم بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگرچہ بعض عورتیں بانت سے قرآن نبی ہیں لیکن ان دو عورتوں کو وہ درجہ کمال حاصل ہے جو مردوں میں رسولوں کو حاصل ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ تو یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے تو اس پر وہ پھر لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں اس پر تفصیلات بیان کرتے ہیں بارال ابن حضم کی اس طویل مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وحی کے ان معانی کو نظر انداز کر کے جن کا اطلاق بلحاظ عموم لغت جبلت یا نفس میں زن اور وحم کے درجے کا القاہ اور الہام پر ہوتا ہے وہ استلائی معنی اس لیے ہیں جن کو قرآن نے انبیاء اور رسول کے لیے مخصوص کیا ہے تو ان کی دو صورتیں ہیں ایک وہ وہی جس کا منشاہ مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور تعلیم اور امر نو نواہی سے ہو کہ یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص سے برائے راز یا فرشتے کے واسطے سے اس قسم کا خطاب کرے جس سے بشارت دی گئی ہو یا کسی ہونے والے واقعے کی خبر دی گئی ہو یا خاص اس کی ذات کے لیے کوئی حکم آیا ہو یا کوئی نہیں آئے ہو کہ نہیں کرنا ہے تو فرمانہ مقصود ہو اس طرح کا اب اگر پہلی صورت ہو تو یہ نبوہ مار رسالہ ہوگی نبوت کے ساتھ رسالت ہوگی اور بل اتفاق سب کے اصدیق یہ درجہ صرف مردوں کے ساتھ ہی مقصود ہے جیسا کہ صورت النحل میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھئی ہم نے اس سے پہلے رسول ہی بھیجیں اچھے صورت شوراہ پہ بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کو بھی میں آیت بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو وحی کی دوسری شکل ہے اس کی مطالق ابن حزم اور ان کے جو فالور علماء ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ بھی نبوت کی قسم اللہ تعالی جو ہے وہ اس طرح کا کلام فرمائے کہ کوئی ہونے والے واقعے کی خبر دے یا اس طرح کا کوئی معاملہ اور ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی کی قسم ہے تو ابن حزم اور ان کے فالور جو ہے یہ بھی نبوت کی قسم گردان تھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن حکیم میں سورہ شوراہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِي بَشَرٍ نَيُكَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحْيًا اَغْمِن وَرَائِ حِجَاب اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء اِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيب وہ کہتے ہیں بھئی کسی انسان کے لئے یہ سورت ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بِالْمُشَافَحَا گفتگو کرے بغیر کسی ہجاب کے مگر یا وحی کے ذریعے یا پس پردہ کلام کے ذریعے یا اس سورت میں کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ پیغمبر بنا کر پھیجے اور وہ اس کی اجازت سے جس کو چاہے اس بشر کو وحی لا کر سنا دے بلا شبہ وہ بلند و بالا حکمت بالا ہے تو وہ کہتے ہیں نا دیکھیں اللہ تعالی نے بذریعہ وحی فرشتہ بھیج کر بیوی مریم کے پاس بیوی سارہ کے پاس ام موسیٰ کے پاس حضرت آسیہ کے پاس ان کے پاس بھیجا ہے تو اس آیت کی روح سے وہ کہتے ہیں کہ ان پر نبی کا اطلاق قطعاً صحیح ہے اور اس کو بدعت کہنا غلط ہے ابن حزم کے جو معاید علماء ہیں جو ان سے تعید کرتے ہیں سلسلے میں پیدا ہونے والے اس شبے کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ بھئی قرآن نے جس طرح صاف الفاظ میں مرد انبیاء کو نبی اور رسول کہا ہے اس طرح ان عورتوں میں سے کسی کو نہیں کہا اب جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبکہ نبوت رسالت کے ساتھ نبوہ معا رسالہ جو کہ مردوں کے لیے یہ مقصوص ہے کائنات انسانی کی رشد و ہدایت اور تعلیم و تبلیغ نو انسانی سے متعلق ہوتی ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس شخص کو اس شرف سے ممتاز فرمایا ہے اس کے متعلق وہ صاف صاف اعلان کرے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہے تاکہ امت پر اس کی دعوت و تبلیغ کا قبول کرنا لازم ہو جائے اور خدا کی حجت پوری ہو جائے اور چونکہ نبوت کی وہ قسم جس کا اطلاع عورتوں پر بھی ہوتا ہے خاص اس حسی سے وابستہ ہوتی ہے جس کو یہ شرف ملا ہے تو اس کے متعلق صرف یہ ہی اظہار کر دینا کافی ہے کہ جو وحی من اللہ انبیاء اور رسول کے لیے یہ مقصوص ہے اس سے ان چند عورتوں کو بھی مشرف کیا گیا ہے عورتوں کی نبوت کے اثبات اور انکار کے علاوہ ایک تیسری قسم جو علماء کیے وہ سکوت اختیار کرتے ہیں جیسا کہ ان میں ہمارے شیخ تقی الدین السبقی رحمت اللہ علیہ اور اس طرح کے اور علماء ہیں اچھا فتح الباری میں ان کا ایک قول بھی آتا ہے فتح الباری میں کتاب الانبیاء کے زمن میں وہ فرماتے ہیں امام سبقی رحمت اللہ علیہ کہ اس مسئلے میں علماء کی آرام مختلف ہیں اور میرے نزدیک اس بارے میں اس بات کرنا یا نفی کرنا ماننا یا ماننا نا ماننا کوئی بات ثابت نہیں ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث ہوئی تو بعض اس کے قائل ہیں بعض نہیں قائل ہیں بعض خاموشی اختیار کرتے ہیں اچھا پھر ایک سوال اڑتا ہے کہ اچھا چلو کیا بی بی مریم نبی ہے یا نبیہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے تو اس تفصیل سے یہ تو بات ضرور معلوم ہو جاتی ہے کہ عورتوں کی نبوت کے انکار پر جو امام الحرمین عبدالعزیز کا دعویہ ہے نا اجماع کا وہ صحیح نہیں ہے جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی اور یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ فیرست انبیاء میں دوسری عورتوں کے مقابلے میں بی بی مریم کی نبوت کے مطالق قرآنی نصوص زیادہ واضح ہیں یہی وجہ ہے کہ امام شارانی ابن حزم اور امام قرطبی کے درمیان حضرت مریم کے علاوہ نبیات کی فیرست کے بارے میں خاصا اختلاف اور حضرت مریم کی نبوت کے متعلق سب اتفاق اندیے تینوں میں اتفاق ہے فتح الباری میں بھی اس پر بحث آئی ہے اچھا اسی طرح ابن کسیر کا بھی ایک دعویہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہے کہ جمہور جو ہے نا اس کا رجحان انکار کی طرف ہے ابن کسیر کہتے ہیں البتہ وہ زیادہ در دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے علماء اس مسئلے پر سکوت اختیار کرتے ہیں اس لئے آپ نے یہ مسئلہ علماء سے نہیں سنا ہوگا زیادہ اور وہ اس مسئلے کو اٹھاتے بھی نہیں وہ تو ایک سوال آیا تھا اس لئے اس مسئلے پر میں بات کر رہا ہوں اچھا جو علماء عورتوں میں نبوت کے قائل ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتے ہیں ان کے مسئلے کے مطابق قرآن کی آیت وَسْطَفَا كِعَلَىٰ نِسَا الْعَالَمِينَ اور ہم نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں میں چن لیا اس کا مطلب وہ کہتے ہیں صاف اور واضح ہے کہ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور آپ کو جو ہے وہ نبیہ بنایا تو اگر یہ نبیہ نہیں ہیں تو پھر چننے سے کیا مراد ہے لیکن جو علماء عورتوں کی نبوت کا انکار فرماتے ہیں اور حضرت مریم کو نبیہ نہیں تسلیم کرتے وہ اس آیت کی مراد میں دو جدہ جدہ خیال رکھتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ بھئی اس آیت کا جملہ نِسَا الْعَالَمِينَ عام ہے اور ماضی حال اور مستقبل کی تمام عورتوں یعنی کی تمام عورتوں پر فضیرت اور برطری حاصل ہے اور اکثر کا قول یہ ہے کہ آیت کا لفظ العالمین سے کائنات کی وہ تمام عورتیں مراد ہیں جو حضرت مریم کے زمانے میں زندہ تھی کہ آپ اپنی زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں نہ کہ ہمیں ساری کائنات پر جتنی عورتیں آئیں ان میں افضل ہیں تو وہ جو نبوت کے انکاری ہیں ان میں پھر دو رائے ہیں قلیل کی رائے ہیں کہ آپ تمام جہان کی عورتیں حال ماضی مستقبل سب میں افضل ہیں اور ان میں جمہور کی رائے ہیں کہ آپ کے زمانے میں جو عورتیں زندہ تھیں آپ ان میں افضل ہیں اور جن علماء سے درست تلمز میں نے اختیار کیا جن کے میں شاگردی میں راہ وہ بھی اسی رائے کے تھے کہ اپنے زمانے میں اپنے ہم اثروں میں آپ سب سے افضل ہیں اچھا پھر قرآن حکیم حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی کہ وہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں برگوزیدہ اور صاحب کمال ہیں اور ہم نے ان سب میں سے ان کو چنلی العالمین کا اطلاق یہ حیثیت میں ہوتا ہے جہدرت موسی علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل کے لئے بھی دیکھے نا ایک آیت آئیت تھی قرآن کی اور بلا شباہ ہم نے اپنے علم سے ان بنی اسرائیل کو جہان والوں کے مقابلے میں پسند کر لیا یعنی ان زمانے میں جتنی قومیں آئیں تھیں یعنی ان میں انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی کہ العالمین سے ان کی مراد کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان امتوں میں موسی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے فضیلت دی اور اسی طرح بی بی مریم کو ان کے زمانے کی عورتوں میں اللہ نے فضیلت دی تو حضرت مریم کا تقدس اور تقوی اور تحارت حضرت عیسی علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی والدہ ہونے کا شرف اور مرد کے ہاتھ لگائے بغیر موجزے کے طور پر ان حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت باس عادت یہ تمام امور جو ہیں وہ اپنی جگہ ایک اہمیت اور فضیلت اور بڑھ طریقے ہیں اچھا پھر یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ باب فضیلت ایک وسیع باب ہے اور جس طرح کسی شیئے کی حقیقت بیان کرنے میں بلیق اور امدہ طریقہ بیان کرنے کا جامعہ ہوتا ہے بڑا اس کے اندر تفصیلات آتی ہیں انہیں فضیلت دی تو عالی نساء العالمین کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ حضرت مریم کے علاوہ دوسری کوئی مقدس عورت اس جہان میں تشریف نہیں لائی اور آپ تمام پر فضائل اکمالات میں بلند ہیں بلکہ زیادت العالماء اسی طرف گئے ہیں کہ اپنے زمانے میں اپنے ہم اثروں میں اللہ تعالی نے آپ کو ایک مقام عطا فرما تھا بہرحال میں اس لمبی چوڑی بحث کو اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تین رائے ہیں ان تین رائے وں ہے علماء کے درمیان تو وہ یہاں میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا اور اس سے زیادہ اس کو نقل کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا اور ان مسائل کو جھگڑے اور بحثوں کے مسکن نہ بنایا کریں یہ علمی باتیں ہوتی ہیں ایک عام انسان کو بلکل بیسک فانڈیشن دین کی بنیادی اصولوں پر کام کرنا چاہیے عقائد کو مضبوط کرنا چاہیے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے زکاة روزہ حج ان چیزوں پر کانسٹریٹ کرنی چاہیے عامال وظائف وغیرہ ان چیزوں پر کانسٹریٹ کرنی چاہیے درود سلام پر کانسٹریٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے ان علمی بحثوں میں آپ پڑھیں یہ علماء کا کام ہے علماء پر چھوڑ دیں تو میں نے تو ایسی علمی اضافے کیلئے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے